محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سے آلکھا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1411 اللہ و برکاتہ ہم سب بھائیوں کا یہاں پر اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنا اور دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے لے کر چلنا الحمدللہ یہی عظم لے کر آنا اور اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنا یہ ہر مسلمان کے دل کا جدوہ ہونا چاہیے محترم عزیز بھائیوں مفصل حضاب انشاءاللہ رحمان فضیلت الشیخ سید سبتین شاہ نقوی صاحب انشاءاللہ رحمان وہی ارشادات فرمائیں گے تو ان کی گفتگو سے قبل جماعت الدعوہ کے شعبہ دعوت و صلاح کے مسئول جراب محترم حافر ریاض صاحب ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے حیالات کا ادھار فرمائیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفسه محمد رسول اللہ محترم بھائیو آج کی یہ پروکار محفل جس میں مختلف علماء اکرام الحمدللہ تشریف فرما ہے شیڈول مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک پونے تین بجے ازان ہوگی تو ازان کے پانچ منٹ بعد نمازِ اثر ادا کریں گے تو پھر سلام پھیرنے کے متصل بعد حضرت شاہ صاحب کا مفصل خطاب شروع ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد بائیوں کے لیے کوئی زیافت کھانے کا بھی بندوبست ہے یہ مجھے باتیں بتائی گئی ہیں تو ابھی انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ ہیں ازان میں تو ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تھوڑی سی پھر ازان اور ازان کے ساتھ ہی جماعت ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ بزرگوں کا خطاب ہوگا محترم بائیوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان عظمت ابھی بھی آپ سن رہے تھے تو رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو کائنات میں مبوض فرمایا اور آپ کو خاتم النبیین بنایا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک آپ کی نبوت اور رسالت ہی چلے گی تو جو انبیاء رسول علیہ مسلم کا دنیا میں بیجنے کا جو اللہ نے سلسلہ شروع فرمایا تھا میرے محترم بائیوں اس کا مقصد ایک تھا کہ لوگ لوگوں کی غلامیاں کر رہے تھے غیر اللہ کی پوجہ پاٹھ ہو رہی تھی اور انسان انسانوں کے آگے جھکتے تھے تو اللہ نے اپنے انبیاء علیہ مسلم کو اس لیے کائنات میں بھیجا تاکہ کائنات کے لوگوں کو لوگوں کی غلامیوں سے نکال کر اکیلے وحدہو لا شریک رب کے سامنے جھکایا جائے یہ دعوت لے کر اور یہ مقصد لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لائے اور چالیس برس اپنی قوم میں گزارے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی روٹین کے مطابق ہی میں ان دنوں غارِ حراء میں جاتا اور میں وہاں اللہ کی مناجات اور عبادات میں مصروف رہتا تو ایک دن یہ ہوا کہ ایک آنے والا آیا انسانی شکل میں اس نے مجھے آ کر کہا ایک رعیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد پڑیے صحیح بخاری میں یہ واقعہ اور یہ حدیث موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں نا بیکارین میں تو بھائی پڑا ہوا نہیں ہوں نہ میرا کوئی استاد ہے نہ مربی ہے نہ پڑنا لکھنا جانتا ہوں میں کیا پڑھوں ماں نا بیکارین میں تو پڑا ہوا ہے ہی نہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے دوسری مرتبہ مجھے کہا ایک رعیہ محمد اے محمد پڑیے میں نے دوسری بار بھی کہہ دیا کہ ماں نا بیکارین میں تو پڑا ہوا ہی نہیں اس نے تیسری مرتبہ کہا میں نے تیسری مرتبہ بھی یہ جواب دے دیا صحیح بخاری میں لفظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مجھے پکڑ دیا اس نے مجھے اپنے سینے سے اپنے ساتھ میں لاکر اتنا زور سے دبایا اتنا زور سے دبایا کہ مجھے اپنی جان کی فکر پہ بڑھ گئی اور پھر اس نے کہا اکرع بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من آلک اکرع وربک الاکرم اللہ ذی علم بالکلم فرمایا کہ اس رب کے نام کے ساتھ پڑھئے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے تو میرے محسنم بھائیو یہ بہت بڑی دلیل ہے بھائی ہم نے پوجا کس کی کرنی ہے جبین نیاز کو کس کے آگے جوکانا ہے ماتھا کس کے آگے رگڑنا ہے جھولیاں کس کے سامنے پھلانی ہے آنکھیں کس پر اٹھانی ہے بھائی دیکھیں جب بندہ صورت الفاتحہ نماز میں پڑھتا ہے کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب طریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے پالنے والا ہے جو تمام کا خالق ہے پروردگار ہے پرورش کرنے والا ہے ہمیں پالنے والا جسم و جان دینے والا نیست میں سے ہست میں لے کر آنے والا عدم سے وجود دینے والا کون ہے اگر ہمیں پیدا کرنے والا اللہ جوانیاں دینے والا اللہ صلاحیتیں اتا کرنے والا اللہ ہمارے بڑوں کو پیدا کرنے والا اللہ بڑوں کے بڑوں کو پیدا کرنے والا اللہ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر عبادت بھی ہم کس کی کریں گے عبادت بھی اکیلے رب کی کریں گے اللہ اکبر بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پنجابی جانب مجھے کمپنی چھڑ گئی میں کانپنا شروع ہو گیا میں کانپتا کانپتا غارِ راہ سے میں اترتا اترتا نیچے آیا اور چلتا چلاتا میں اپنے گھر میں گیا گھر میں امہ جان ختیجہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں تو اللہ کے نبی کو سردی لگ رہی ہے آپ کھٹھر رہے ہیں اور آپ کانپ رہے ہیں اور آپ کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے اور جا کر گھر میں کہتے ہیں کہ ختیجہ زم ملونی زم ملونی دس سرونی دس سرونی جلدی کمبل لے کر آؤ لہاف لے کر آؤ مجھے سردی لگ رہی ہے مجھے جان کی فکر پڑ گئی ہے تو امہ جان رضی اللہ انہا امہ جان وہ بستر لے کر آئیں آپ نے وہ بستر لیا گرمی حاصل کی کچھ بہتری آئی طبیعت میں امہ جان نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے آپ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ عرض کیا سنایا تو امہ جان نے واقعہ سننے کے بعد کیا فرمایا بڑی سمجھدار خاتون تھی امہ جان امہ جان کیا فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا واقعہ سنایا تو واقعہ سننے کے بعد امہ جان کے کیا لفظ ہیں فرمایا کہ کلاب اللہ لا يخزی کلاہ ابادہ مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع آپ کو لا ضائع نہیں کرے گا سبحان اللہ ابھی نبوتوں نہیں ملی بھئی الان نبوت نہیں ہوا ابھی پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ماجرہ ہے کیا مسئلہ ہے جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے امہ جان کیا کہتی ہے امہ جان نے پانچ چیزیں بیان کی فرمایا یہ بات کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا امہ جان کیا امہ جان کیا آپ تو سلہ رحمی کرنے والے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ آپ تو غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے ناداروں کے لیے بے وگان کے لیے یتیموں کے لیے بے سہارا لوگوں کے لیے آپ تو سہارا بننے کے لیے آئے ہیں آپ تو سہارا ہیں آپ تو کمائی کما کر ان کو کھلانے والے ہیں آپ تو ان کے لیے ان کو کھلاتے ہیں ان کے لیے کماتے ہیں وَتَقْرِ زَعِف آپ تو مہمان واز ہیں مہمان کی قدر کرنے والے ہیں وَتُعِنُ عَلَى نُوَائِ بِالْحَقِّ اور حق کے راستے میں پہنچنے والی مسیبتوں پر آپ مدد کرنے والے ہیں کھڑے انے والے ہیں تو جن لوگوں میں یہ خوبیاں پائی جائیں اللہ ان کو ضائع کبھی نہیں کرتا ابھی یہ نبووں سے پہلے کی باتیں ہیں یہ آپ کا پہلے کا کردار ہے آپ کی زندگی کا روشن باب ہے اللہ اللہ اکبر اور میرے مہترم بھائیو سبحان اللہ امہ جان کہتی ہیں اچھا چلو میں آپ کو لے چالتی ہوں اپنے چچیرے بھائی وہ ورکہ بن نوفل تھے یہ اپنے مطلب بڑے بہت بڑے یہ عالم دین تھے تو ورکہ بن نوفل انتہائی ضعیف ہو چکے تھے انتہائی ضعیف ہو چکے تھے تو امہ جان جب ورکہ بن نوفل کے پاس اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ کو لے کر گئی تو لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کے یہ جو آبرو ہیں یہ اتنے بڑے تھے ادھر آ چکے تھے انہوں نے اپنے آبرو اس طرح اٹھا کے دیکھا کہ میرے پاس کون آیا ہے کون آیا میرے پاس تعرف ہوا دیکھا تو سارا واقعہ سنایا ورکہ بن نوفل کو تو ورکہ بن نوفل کیا کہنے لگے ورکہ بن نوفل کہنے لگے بیٹا بیٹا تو خوش نصیب ہے یہ جو تو نے مجھے واقعہ سنایا ہے یہ تو تیرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ نبی پر آیا کرتا تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا اور اگلی بات ورکہ بن نوفل کیا کہتے ہیں ورکہ بن نوفل کہتے ہیں بیٹا کاش میں ان دنوں تک زندہ رہوں جب تیری قوم مکہ والے تجھے مکہ سے نکال دیں گے تجھے مکہ سے نکلنا پڑے گا تیرے چاچے بابے مامے تائے اور تیری قریبی رشتہ دار قریشی حاشمی یہ تجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جملہ بڑا تکلیف دے اور بڑا عجیب تھا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا چاچا جی آوہ مخرجی آوہ مخرجی کیا اہل مکہ مجھ پر فخر کرنے والے میری تجارت پر میرے کاروبار پر مصر و شام کی منڈیوں میں آنے جانے پر میری صداقت پر میری دیانت پر میری امانت پر فخر کرنے والے اللہ اکبر مجھ سے محبت کرنے والے امانت جمع کروانے والے سچا کہنے والے آوہ مخرجی کیا وہ مجھے نکال دیں گے مجھے پر کیسے نکال دیں گے تو کہنے لگے بیٹا جو تیری دعوت ہوگی جس نبی نے یہ دعوت دی ہے اس کی قوم نے اس کو نکالا ہی نکالا ہے تیری دعوت یہ ایسی ہوگی میرے عزیز بھائیو یہ تھا ایک منظر معامل آگے تھوڑا سا چلاتے ہیں اللہ نے یہ حکم دیا کہ نبوت مل گئی اور فرمایا کہ مخفی پشیدہ آپ نے دعوت دینی ہے کچھ عرصے کے بعد رب العالمین نے فرمایا اب آپ نے اپنی ساری قوم کو اکٹھا کریں جمع کریں اور ان کو اللہ کی تحید کی دعوت سنائیں ان کو اللہ کی تحید کی دعوت سنائیں تو میرے عزیز بھائیو ایک وقت آیا کہ صفا کی چوٹی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑے ہیں اور آواز لگائی ہے یا سباہا ہو یا سباہا ہو عرب لوگوں میں یہ جملہ جو بولتا تو اس کا مانع یہ لیتے کہ کوئی کام بڑا اہم ہے جس کی طرف یہ بندہ بلا رہا ہے سارا مکہ امڑ کے چلا گیا چھوٹے بڑے چودری سردار وڈیرے سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پاس چلے گے تو میرے محترم بھائیو اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا فرمایائیے میری یہ بات سنو حلو جت و مونی صادقا او کازی بات بتلاو میں تمہارے درمیان پانچ سال دس سال بیس نہیں چالیس سال رہا ہوں تم نے میری صبحوں کو دوپیروں کو شاموں کو میرے کردار کو میرے رویے کو تجارت کو دیکھا ہے تم نے مجھے سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے تو ساری قوم کے لوگ کہنے لگے ما جر ربنا کا اللہ صادقہ اے بیٹے بتیجے ہم نے جب بھی تجربہ کیا ہے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے آپ کو سچا پایا ہے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کیا فرمایا فرمایا کہ اگر مجھے سچا مانتے اگر میں یا کہوں کہ یہ جو سامنے والی پہاڑی ہے اس کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آنے والا ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے میری بات کو مان لوگے کہنے لگے آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے ہم آپ کی بات کو مان لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیسری بات کیا فرمائی فرمایا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو تملیک العربہ والا جم فرمایا کہ دنیا کے لوگو مکہ کے باسیو چودریو وڈیرو پھر تمہارا بیٹا بتی جا تمہیں یہ دعوت دینے آیا ہے مجھے سچا کہتے ہو سچا مانتے ہو امانتے جمع کرواتے ہو پھر لا کی تلوار چلا کے لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا کی تلوار چلا کے عزہ حبل کو گرا دو لا کی تلوار کے ساتھ اللہ اکبر لا تو منات کی گردنیں مار دو اور جو بیعت اللہ میں تین سو ساٹھ بت پڑے ہیں ان کا صفیہ کر دو اور اکیلے عرش والے رب کے سمنے سر پہ سجود ہو جاؤ اس کی آگے جھک جاؤ اسی اکیلے کو سجدہ کرو تفلی ہو تملیک الاربہ والعاجم کامیاب بھی ہو جاؤ گے عرب و عجم پوری کائنات کے مالک بھی بن جاؤ گے اللہ اکبر ابھی ابھی یہ مکہ ہے ابھی یہ مکہ ہے مدینہ ابھی نہیں آیا میرے عزیز بھائیوں اللہ کی قسم پھر دیکھیں اور ابھی بھائی گھر سے مخالفت شروع ہو گئی ہے اور سب سے پہلے اٹھنے والا کون ہے یہ سگا چچا ہے ابو لہب اس کا نام ہے پرانی ہڈی پڑی ہوئی تھی پرانی ہڈی اس نے پکڑی ہاتھ میں تو زور کے ساتھ پتہ پہلے کیا کہتا ہے کہتا ہے تب اللہ کا یا محمد علیہ آزا جماعتنا نکلے کفر کفر نہ باشد ماز اللہ سمہ ماز اللہ کہتا ہے محمد تو تباہ ہو جائے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا تو ہمارے معبودوں کی تقزیب کرے ایک اللہ کی دعوت دے پرانی ہڈی پڑی ہے اور ابھی اعلان نبوت اور اعلان توحید توحید کا اعلان کرنے کا بھی پہلا دن ہے تو چچے ابو لہب نے ہڈی پکڑی اور پاک پیغمبر کے چہرہ پرانوار پر ماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے چہرے سے خون کا فوارہ نکلا یہ اللہ کی توحید بیان کرنے کا اعلان یہ پہلا دن تھا جلسے تو ہم سنتے ہیں جلسے ہم کرتے بھی رہتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام ماشاءاللہ لمبے لمبے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں لیکن میرے مہترم بھائیو ہم کچھ لیں تو صحیح یار اپنے گریبان میں اپنے آپ میں جھانکیں اور اپنا جائزہ تو لیں ہم اپنا محاسبہ تو کریں اللہ کی قسم ابھی پہلا دن ہے ہمیں تو میرے مہترم بھائیو شاید کبھی کسی نے گالی نہ دی ہو کسی نے گلمے سے پکڑ کر جنجوڑا نہ ہو کسی نے مارا نہ ہو ہمیں شاید نہ مار پڑی ہو میرے مہترم بھائیو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کی تحید سنانے کا بھی پہلا دن ہے تو بھائی مار کھانا پڑی ہے تو میرے عزیز بھائیو دیکھیں ہوا کیا مکہ کے تیرہ سال مکہ کے تیرہ سال گزر گئے اللہ کے حکم پر مکہ چھوڑ کر آمدینہ آئے تو دعوت کا کام کیا تبلیہ کا کام کیا کسی مولوی نے نہیں کسی مفتی نے نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ تبلیہ کا کام جاری ہے اور تیرہ سال میں کتنے بندے مسلمان ہوئے پتہ ہے ہاں اللہ اکبر ایک سو بندہ مسلمان نہیں ہوا وہ مدینہ کی بات ہے وہ آگے جا کے کرتے ہیں ایک سو بندہ مسلمان نہیں ہوا مرخین نے جو لکھا ہے میرے محترم بھائیو ایک سو بندہ مسلمان نہیں ہوا کہہ رہے ہیں پچاسی مکہ کے تیرہ سال تو زبان نبوت ہے تو آپ نے مدینہ ہجرت کی چودہ سال مدینہ میں گزر گیا پندرہ سال آگیا اور صورت حاج میں اللہ نے یہ کیا اعلان کیا اوزِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهَمْ ظُلِمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَا نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اے میرے پیارے نبی جن کو میری وجہ سے میری تحید کی وجہ سے جن کو کاتا گیا جنہوں نے مارے کھائیں جن کو تبتے میدانوں ریتوں پہ لٹایا گیا جن کی چھاتیوں پر باری برکم پتھر رکھیں گے جن کو دہکتے کوئلوں پہ لٹایا گیا جن کے ٹکنوں پر رسے بانجھ کے مکہ کے بزاروں گڑیوں میں گسیٹا گیا اور کھینچا گیا آج میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں کہ آج سے پہلے تم زبان کے ساتھ کام کرتے تھے آج کے بعد تم نے ہاتھ میں تلوار بھی لینی ہے اب دعوت و جہاد یہی ہمارا مشن ہے ہر مسلمان کا یہی مشن ہے کہ صرف دعوت کے ساتھ بھائی جہاد جب جہادی کاروان نکلے جہادی کافلے نکلے اللہ کی قسم بڑے بڑے ملک بڑی بڑی سلطنتیں وہ حل کے رہ گئیں اور میرے عزیز بھائیو آخری آٹھ سالوں میں آخری آٹھ سالوں میں اتنی اللہ کی مدد آئی اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَعِيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا پِندوں کے پِند دہاتوں کے دہات بستیوں کی بستیاں گروہوں کے گروہ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ اللہ کی مدد آگئی ہے اور میرے عزیز بھائیو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے تو پوری دنیا کے ہر کونے خدرے میں شرک و غرب میں شمال و جنوب میں اللہ کی توحید کا اعلان پہنچ چکا تھا جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو دس لاکھ مربع میل پر میری بات گوھر سے سننا تیرہ سال مکہ کے آپ نے سن لیے دوسرے سال ہجرت کے دوسرے سال سورہ حج کی آیتیں آئے تھیں تلوار اٹھائی جہاد کیا اللہ کی قسم آپ کا بینک بیرس تو نہیں تھا جب کائنات سے آپ گئے تھے آپ کے بینک میں پیسے تو نہیں تھے جائدہ دے دوں نہیں تھی کوٹھنیاں پرار تو نہیں تھے لیکن اللہ کی قسم جاؤ نور اليقین کو الرحیق المختوم کو رحمت اللی العالمین کو پڑھ کے دیکھو کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے گھر میں نو تلوارے تھی نو تلوارے تھی میرے محترم بھائیو یہ ہے نبی الملاحم جنگے لڑنے والا نبی جہاد کرنے والا نبی اللہ کی قسم جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے اور گئے اپنے رب کے پاس تو دس لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرہ رہا تھا دس لاکھ مربع میل پر اللہ اکبر اتنی اللہ کی مدد آئی اوہ بھائی آج بھی کیا ہے آج بھی میرے عزیز بھائیو اللہ کی قسم دیکھ لیں آج ہمارا کیا قصور ہے آج ماتو دعویٰ کا پروفیسر آفد سعید کا کیا قصور ہے ہم خدمت کا کام کریں ان کو گوارہ نہیں ہے آگے آپ سیاست کا نام ہی لیں پھر بھی ان کے پیٹ میں مرور اٹھتے ہیں جہاد تو گوارہ ہی نہیں ہے پینتیس ملک ایف ای ٹی ایف فینانشل ایکشن ٹاسک فورس وہ ایجنڈے لے کر پاکستان میں آتی ہیں دس دن پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں ان کی ٹیم بیٹھی رہی فینانشل ایکشن ٹاسک فورس والے دس دن بیٹھے رہے پہلے پیرس میں کبھی فرانس میں میٹ گئے کیوں انہوں نے انہوں نے کہا حفظ سعید کو پکڑو جماعت دعویٰ کو جکڑو یہ کرو وہ کرو پھر وہ خود آگے دس دن اسلام آباد میں بیٹھے رہے اور انہوں نے کیا کہا ان کو کہ ہم ان کو خود واج کریں گے ایف ای ٹی ایف کی ٹیم اسلام آباد میں بیٹھی رہی اور ان کے نمیندے پورے ملک میں گھومتے رہے اور حفظ سعید جماعت دعویٰ کی جو معاملات ہیں وہ چیک کرتے رہے بہرحال بھائی یہ کیا مسئلہ ہے اللہ کی قسم یاد رکھو پوری دنیا کے کافروں کے سامنے الحمدللہ دیوار بن کر ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بھائی کام ہمارا یہی ہے اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا امرتوانو قاتل الناس مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے میں لوگوں سے کتال کرتا رہوں لوگوں سے لڑتا رہوں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں حتی اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہاں تاکہ پوری دنیا کے لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے لیں اللہ اکبر اور ویقیم السلام نمازیں پڑھنا شروع کر دیں ویوت الزکا اپنی زکاة دینا شروع کر دیں فائضہ فالو ذارکا جب وہ لوگ یہ کام کر لیں گے اسامو منی دماؤہم و اموالہم اللہ بحق الاسلام پھر انہوں نے اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو محمد سے بچا لیا ہے اللہ کی قسم یہی مشن ہے میرے مہترم بھائیوں اس وقت تک یہ جہاد جاری رہے گا جب تک اللہ کی ساری درتی پر اور میرے مہترم بھائیوں ذرا بول کے کہنا ہے انہالارزاللہ بتاؤ زمین کا مالی کون ہے ونہنو عباد اللہ ہم بندے کس کے ہیں ان الحکمو اللہ لیلہ اللہ کی زمین پر بتاؤ آرڈر کس کا چلے گا اللہ کی قسم اللہ کی زمین پر اللہ کے لے کا آرڈر چلوانے کے لیے یہ جہاد جاری ہے اور جہاد جاری قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے مہترم بھائیوں یہی مشن ہے حرمت رسول کے تحفظ کے لیے قرآن کے دفاع کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے نبی کے دین کی علم مرداری کے لیے انشاءاللہ اللہ کی قسم جیسے صحابہ نے کہا تھا ہم نے محمد کے ہاتھ پر ہاتھ رہ کے بیعت اس بات پر کی ہے جب تک جسموں میں جان ہے موں میں زبان ہے خون کا آخری قطرہ ہے اللہ کی قسم یہی عظم ہے کہ انشاءاللہ محمد کی حرمت کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين